ابو بکر صدیق کی ایک یعنی true story سنیں عمر بن خطاب دیکھتے تھے کہ ابو بکر صدیق نماز کیلئے جب آتے ہیں تو he looks fresh as if he is awake from the past multiple hours اور جس direction سے آتے ہیں وہ انہی گھر کی direction نہیں ہے تو عمر بن خطاب کو شک ہوا خلیفت المسلمین کیا 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 کر رہے ہیں کوئی ان کی dubious activities تو نہیں ہے اور عمر بن خطاب نے کہا let me check لمبی حدیث ہے وہ تحاجد کا ٹائم گئے دیکھا ابو بکر صدیق جو ہے وہ مسجد آ رہے تھے پھر اس سے پہلے بیٹھے اور اس سے پہلے بیٹھے ملٹیپل راتوں کو پھر ایک دفعہ دیکھا کہ ایک خیمے سے نکل رہے ہیں ابو بکر صدیق انہیں کہا چلو جی پکڑے گئے اور وہ جا رہے ہیں تو ورڈز مسجد تو جب اس خیمے میں گئے دیکھا کون خاتون ہے وہاں پہ کون لوگ ہیں تو جب گئے تو دیکھا ایک بوڑی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ جو اندی تھی وہ وہاں تھی انہیں کہا مہا جی یہ آپ کون ہیں اور یہ شخص جو آپ کے پاس آتا ہے کون ہے یہ کہتے ہیں بیٹا مجھے نہیں بتائے کون ہے she didn't even know کہ this is ابو بکر صدیق خلیفت المسلمین she set کے پاس آتا ہے یہ ہمارے گھر کے صفائی کر جاتا ہے بچوں کو دودھ پلا جاتا ہے کھانا تیار کر جاتا ہے سارا دن کا کھانا تیار کر کے چلا جاتا ہے یعنی he helps us اللہ کا بندہ کون ہے اللہ اس کو درجات بلند کرے اور پھر کیا کہا کہ عمر بخطاب نے سب سننے کے بعد کہا کہ may my others lose me یعنی میں میں تباہ ہو جاؤں کہ I'm trying to find faults in ابو بکر اور یہی جو چیز ہے عمر بخطاب کے بارے میں کہی کہی کہ وہ جس سے لوگوں کی help کرتے تھے اور عمر کے بیٹے دیکھ لیں آپ مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ travel کیا to serve him and to help him and to assist him and to take care of him but کہتے ہیں کہ he ended up serving me as if وہ میرے ساتھ آئے تھے میرا خیال رکھنے کے لئے ایسے محسوس ہو رہا تھا he was serving me حسن البسی رحمہ رہا کہتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی service کروں کسی کے help is more beloved to me then two months of اعتقاف دو مہینے کے میں اعتقاف کروں حسن البسی جسے شخص جو قرآن پڑھے گا اور تفسیر پڑھے گا اور تحجدیں پڑھے گا اور نوافل پڑھے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا دو مہینے کے اعتقاف سے بہتر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی خدمت کروں ابھی عثمان جو شیخ ہے امام بخاری کے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے آج تک مجھ سے help یا favor نہیں مانگی accept کہ میں کھڑا وہاں اور میں نے اس کی مدد کیا ہوں through my money through friends through authorities جس طرح سے میں کرسہ کو من کیا ہوں اور ایسے مشایخ امام بخاری اور آج کل people leave no opportunity to damage and to taunt and to curse other ساس بہو کو بہو ساس کو خالہ پپی کو پپی خالہ کو اپنے بھانجوں بھتیجوں کو یعنی آپ اس پہ کیا چل رہا ہے relatives جو یتیم ہو جاتے ہیں ان کا جب خیال رکھتے ہیں کفالت کرتے ہیں تو ان کے مال کو ہڑپنا ان کے مال کو اپنے اس میں ڈال اور قرآن نے کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں وہ مال نہیں ڈال رہے ہیں ان کو انتظار کرنا چاہے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے اس میں ڈال رہے ہیں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ جلد عذاب نہیں لاتا قیامت کے دن سے پہلے اس دنیا میں ہی دو چیزوں کی سوا ایک جو انسان unjust ہوتا ہے اور دوسرا جو ہی جو اپنے اشتاروں کو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے جو انجسٹس کرتا ہے اور جو رشتوں کو توڑتا ہے کریں پھر پھر دیکھیں اس دنیا میں کیسے عذاب اور کیسے مشکلیں کیسے پریشانی آتی ہیں